بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں اور کچھ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے ایک اہم بات جو کہ سوشل میڈیا پر پروپگنڈا چل رہا ہے یہ پروپگنڈا ہے کہ چین نے داسو ڈیم کا واقعہ ہے اس کے بعد سب سے پہلے سی پیک کی میٹنگ کینسل کی اور اب چین آہستہ آہستہ پاکستان سے نکل رہا ہے اپنے پروجیکٹ سمیٹ رہا ہے اس کا سرکولر پاکستان کے مختلف حلقوں نے انڈین سائٹ سے اٹھا کر جگہ جگہ یہ شیئر کرنا شروع کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کی خوشی تو چلیں کسی حد تک سمجھ آتی ہے لیکن یہ پاکستان کے لوگ کس بات پر خوش ہے اگر چین یہ سارے ترقی کے کام نہیں کرے گا تو انہیں کس چیز کی خوشی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں ان کے چہرے مزید تاریخ کرنے ان کے دل جو بغت سے جل رہے ہیں پاکستان کی ترقی پر یہ لوگ جو اندر سے جھلس رہے ہیں حسد کی آگ میں جو ان کی نیکیاں تک کھا رہی ہے میں اب اس کو مزید دس گناہ بڑھانتا ہوں اس کو ان کو دل کو جلانے کے لیے بلومبر کی سب سے یہ بڑی رپورٹ اچھا بلومبر کی میں آپ کو بتاؤں ہی کیا ہے انٹرنیشنل ادار ہے اگر میں کہتا ہے چین کی رپورٹ ہے تو انہوں نے نہیں ماننی جنرل آسم باجوا نے کہا جی کہ یہ اید کی چھوٹیوں کی وجہ سے یہ ہماری میٹنگ سی پیک کی جو ہے ملتوی ہوئی ہے انہوں نے نہیں مانا سترہ ویب سائٹوں میں یہ خبر چھپ چکی ہے اگر میں نے کہتا ہے حکومت کہہ رہی ہے تب بھی نہ مانتے کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے امریکی آقاؤں کے میڈیا کو مانتے ہیں ان کی ہر بات ان کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے تو اسی لئے میں پھر انہیں بلومبر کی رپورٹ پیش کرتا ہوں جس میں وہ کیٹیگوریکلی جو گزیبو کمپنی ہے گزیبو چائنیز کمپنی ہے جو کام کرتی انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی پاکستانی کو نہیں نکالا اور نہیں آپریشن ختم کی ہے اور پہلے چین نے اپنا پندرہ رکنی وفت بھی بھیجا جسے سیکیورٹی کے ساتھ اور فرنزک کے مہرین شامل ہیں انہیں لے کر بقاعدہ طور پر اس علاقے کا دورہ کرایا گیا میڈیا بھی موجود تھا چائنے چین کا اور انہوں نے ذمہ داروں کا تیین کر لیا ہے اب صرف ان کا کام تمام ہو اور آپ بہت جال مجھ سے ہی سنیں گے اچھا بلومبرگ نے یہ جو رپورٹ کہ پاکستانیوں کو اس میں سے نکال رہے ہیں پروجیکٹ کا جو سارا لپیٹ رہے ہیں یہ ساری افوائیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ جیو ٹی وی سے سنا اندازہ کریں ذرا انگلیش میں وہ کہہ رہتے ہیں کہ چائنیز گزیبو ہیڈ حالتیڈ ورک آفٹر دہ انسیڈن انہیلڈ آف بٹ تی موسٹ اسینشیل پاکستانی ایمپلوئیز پاکستانی جیو ٹی وی ہیڈ رپورٹڈ شرم کریں ذرا دیکھیں اب ان کا حال دیکھیں ذرا کہ ان کا وہ صحافی جو ابھی کچھ مہینے پہلے وہ جس کو پیٹر شنٹر لگا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی اپنے ٹوٹر پر لگاتا ہے جب یہ خبر تو نیچے تاریخ نہیں دیکھتا سولہ جون کی تاریخ سانیا ہوا جولائی میں اور وہ ارستو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جون کی بھئی تمہیں کیا خواب آیا تھا اب میں کیا کہوں خواب آیا تھا کہ تمہیں پتلا کیا تھا کہ جون کا واقعہ جولائی میں تم دکھا رہے ہو پہلی یہ پاکستان کی کوئی روشن خبر وہ چھپا لیتے ہیں کوئی موقع انہیں ملے تو خبر کو ٹوسٹ کرتے ہیں منفی پروپیگنڈا ڈالتے ہیں اس میں مشین میں اور پھر لیکن اللہ کی مرضی ہے دیکھیں ہم جیسے مفت مجاہد بیٹے ہیں بہت سارے اور وہ ان کا پروپیگنڈے کا طول نکال لیتے ہیں ایسے ان کی ہر خبر کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دکھا دیتے ہیں ایک تصویر نے لیکن مجھے بڑا دکھی کیا بڑا دکھی ہے یہ تھی صدر ممنون حسین صاحب کی صدر ممنون حسین صاحب کو خیراتی ادارے نے غسل دیا مختصر سی نماز جنازہ ہوئی اور پھر دفن کر دیا یہ میں سوچ رہا تھا یہ دنیا ہے اور یہ رشدہ رہن کے اولاد ہے ہم لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور دیکھیں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں یہ تصویر ان تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں دوستوں ورکروں سپورٹروں ہسا کے سوشل میڈیا پر ان کے لیے لڑنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے یہ ممنون حسین کون تھے نون لی کے انتہائی وفادادات ساتھی میاں نواز شیف کے جب میاں نواز شیف کو سب چھوڑ کے چلے گے تو یہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑا تھا اسی سال کی عمر میں پرائیویٹ اسپتال میں کینسر سے بچارہ لڑتے لڑتے اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے مسکین آدمی پڑے لکھے انتہائی یہ نہ ان کو ایڈریسٹی میڈ کریں سمجھدار زیرک میاں صاحب کے بڑے جانسار ان کی وفاداری دیکھیں انہیں پہلے گورنر سندھ بھی لگایا گیا تھا اور جب میاں نواز شریف صاحب کو اپنے بھائی شہباز شریف پر بھی ایک وقت میں اعتماد نہیں رہا ایک وقت ایسا آیا تھا بیچ میں ان کے دونوں بھائیوں کے درمیان اس وقت بھی ممنون حسین پر اعتماد کرتے تھے میاں صاحب حالت دیکھیں اب دنیا سے یہ بچارے کس طرح رخصت ہوئے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے سیاسی جماعتوں کے لئے دوسرے کے لئے خدا رہا دشمنیاں نہ ڈالیں ہر میاں صاحب یہاں ان کی پارٹی کے لوگ آئے کچھ لیکن زیادہ آ جاتے تو کون سے بخشے جاتے ان سیاسی لوگوں کے لئے درازگیاں آپس میں نہ ڈالیں آپ کو جو اچھا لگتا ہے جس کی آپ تائید کرتے ہیں جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں کرتے رہیں ضرور کریں آپ کا حق ہے ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں لیکن ان کی حمایت میں ایک دوسرے سے مخالفت نہ کریں یہ کسی کے سجن نہیں ہے نہ انہوں نے آپ کے جنازوں میں آنا ہے ان کے جنازے آپ انہوں نے نہیں ٹھانے نہ ان لوگوں نے آپ کو دفنانا ہے آپ کے پڑوسیوں نے آپ کے دوستوں نے دفنانا ہے آپ کی شادیوں میں خوشیوں میں یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے کوئی جتنی مرضی قربت لیکن ایک جائز حد تک ان کی آپ حمایت کریں ان کی وجہ سے کسی کو نہ پسند کریں اور نہ نہ پسند کریں گالی گلوچ نہ کریں نہ کوئی پسند آتے بعد آگے موف کر دیں اس کو دیکھ لیں جو آپ کی بات مرضی سے کرتا ہے سعودی عرض سے کچھ قوانین پاس ہوئیں ان پر بھی بڑا مجھے افسوس ہے آج اور یہ بن سلمان کی حکومت کا کارنامہ وہ تسلسل ہے بچمن میں جمعی آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی پر سنا کرتے تھے جب ازان ہوتی تھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر سب اللہ کی طرف بھاگو سب کو چھوڑ دیتے اور یہ خوبصورتی تھی اور یہ خوبصورتی سعودی عرب میں تھی کہ ازان کی آواز جو ہی سنائی کاروں میں پڑھتی تھی دکانیں بند ہوتی تھی جو جیسا ہے ویسا چھوڑ کر نکل جاتا تھا اور خیر مسلم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار مسلمان اپنے خالق کی آواز پر کیسے لبیک کہتے ہیں سب کچھ اپنا چھوڑ دیتے ہیں آج سعودی عرب کی دکانیں ان کے اوقات نماز کے ازان کے اوقات کے دوران کھلے رکھنے کی قیدی حکومتیں اور یہ نماز کے دوران کھلے رہیں گے اب مگر کوئی دیکھیں شخص انڈیویجویل کرے یہ تو اس کی مرضی ہے وہ نماز پڑے نہ پڑے ہم تو صرف دور دے سکتے ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ آپ لازمی پڑے آپ کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑے ہم کیا کر سکتے اس کے لئے تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہدایت کے لئے لیکن اگر ریاست باند کروائے تو پھر ریاست کھلوائے یہ طریقہ غلط ہے اسلام کا ایک قلعہ سعودی عرب جس کا ایک خاص مقام تھا دل دکھتا ہے کہ جب ریاست جیسے کر رہی ہو جون میں انہوں نے دیکھے کیا کیا انہوں نے لاؤڈ سپیکر پر پابندل گئی کہ یہ طالب علم ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں یہ لوگ مدد تنگ ہوتے ہیں علماء نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کسی حد تک یہ صحیح لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر لاؤڈ سپیکر سے لوگ تنگ ہوں صرف کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے کیا حکامات ہیں علماء آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہ حکامات اس عمل کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے نصاب بدلا تھا وہ احدیث وہ قرآنی آیات نکالی نصاب میں سے وہ دین کے جو ستونوں کے بارے میں ذکر ہے خاص طور پر وہ سارے نہ نکالے کسی دوسرے مذہب کے مطالق قرآنی آیات تھی وہ نکالی دجال قیامت ہم جنس پرستی وہ تمام چیزیں جو اللہ نے کی ہیں اور یہ کروایا ہے بھی ان سے جو یوروشلم کی کمپنیاں ان سے مطلب آپ یہ دیکھیں اب اور یہ کر بھی رہے ہیں صرف اور صرف محمد من زید دبائی کے مقابلے میں تاکہ دیکھیں کہ دبائی ترقی کر گیا موڈرنائزیشن میں تو سعودیہ کیوں پیچھے رہے ہیں اور تیل ختم ہو جائے گا ان کا مقابلہ جدت پسندی سے ہم کریں گے اب مساجد کی تعداد بھی کم کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت تم سے ناراض ہے اور اپنے گھر میں ہمیں آنے نہیں دے رہا ہے ان کی وجہ سے یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور علیہ سعود کو کچھ سمجھ دے اکل دے کہ یہ کام اکاماتِ خداوندی کے خلاف مت جائیں ہو یہ بڑا غلط کام ہے یہ دل دکھانے والی بات ہیں مسلمانوں کی اور میں ان کے نہ کسی کے مائزم اب کوئی فضول بات کرے کہ پاکستان ایران سعودی عربی اس طرح کی فضول بات کامنٹس میں نہ کریے گا خیر جاسوسی کے نیٹورک پکڑا گیا ایک پنڈی سے اور ایک بندہ بڑا اہم پکڑا گیا ہندوستانی اس میں انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس والے کیا پہلے سور تھے پکڑتے کیوں نہیں تو دیکھیں ابھی جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ ایک بڑی ریکی کے بعد بڑے ٹائم کے بعد پکڑا گیا ہے تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی یہ داخل ہوں وہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اس میں کچھ عرصے کے لیے پورے کا پورا ان کے اوپر ایک نیٹورک بنایا جاتا ہے ان کے ساتھ بندے چھوڑے جاتے ہیں جو ان کو غلط انفرمیشن وہاں پہنچاتے ہیں سارا بنایا جاتا ہے تو اس پر انٹیلیجنس کو سارا پتہ لگ گیا تھا اس کے بعد اس بندے کو پکڑا گیا اور اس کی جتنی بھی انفرمیشن وہ پہلے دے چکا تو وہ ساری خود دنوں نے پروائیڈ کی ہوئی تھی اس کو تو راول پنڈی سے پکڑا گیا بڑی سنسٹیف جگہ ہے اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر پہلے سے بھی کام دیکھیں پوری دنیا میں جاسوسی کا ایک نیٹورک جالتا ہے چاہے دوست میں مالک ہوں ابھی میں نے آپ کو دیکھا تو مارخور نے پکڑا تھا ایک جاسوس پچھلے دنوں اور وہ کون تھا وہ ہمارے اپنے اندر گصہ ہوا تھا لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جب ایجنسیاں کام کرتی ہیں تو کسی کو بتاتی تو نہیں آپ فیس بک پہ ہمارے یا اس پر ٹوٹر پہ ہمارے دانشور لگے ہوئے تھے کچھ اس طرح گئے کہ جو انٹیلیجنس ایک بندے سے نہیں پکڑ سکیں ایک پورا گروپ کام کر رہا تھا یہ دیکھیں منصوبے اس طرح کام نہیں کرتے ان کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے اس کے تحت چلتے ہیں تو اس لئے جہاں پہ آپ کو جہاں مار خورنے کام کرنا ہوتا ہے اس نے کر دکھانا ہے اور کر دیئے ٹھیک ہے بندہ انہوں نے سامنے لے اور اس کے ساتھ اس کے پچھلے بندے اب اس کی میڈیا میں تصویریں بھی لے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے کلبوشن کے کیس میں بھی ایسے ہوتا تو اس لئے تھوڑی سی ٹھنٹ رکھا کریں گرمی ہے زیادہ میں سمجھتا ہوں لیکن نراض ہو جاتے ہیں لوگ بڑی جلدی سعودیہ کے معاملے پر جو میری باتیں ہیں انہیں خدا کا واسطہ کسی مسئلہ کا کسی مذہب کسی اس کی طرف مت جوڑیے گا یہ صرف ایک مسلمان کے دل کی آواز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے کسی کو نہ پسند آئے تو میری طرف سے پیشکی معافی لیکن مقصد اس کا آپ کو آپ کے مسئلہ کو کسی چیز کو ڈسٹرب کرنا ہرگز نہیں ہے آل سعود ایک حکومت ہے یاد رکھیں کہ شائی حکومت ہے ایک رجیم کا نام ہے وہ جو کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف اس پر بولنا ہر مسلمان کا فرض ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو دنیا میں کہیں بھی ہو تو اس لیے اگر انہیں دعا کرے اللہ سے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور یہ جدد پتسندی اور موڈرنلیزیشن کی طرف جائے ضرور لیکن تعلیم میں جائے اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کو رنگ بڑھنی گاڑیاں دے ان کی بڑی بڑی کشتیاں دے کر موڈلز دنیا بر کی مگا کر اور وہاں ایاشی کے اڈے بنا لیتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ یہ پیسہ تعلیم میں نویسٹ کریں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ وہ جو آکسفورڈ اور دنیا میں پڑھنے جاتے ہیں بچے دنیا بھار کے امریکہ انگلینڈ امریکہ وہ سعودی عرب میں پڑھنے جائیں بچے ساری دنیا کے تو پتہ چلے کہ یہ تعلیمی درستگائیں بنی ہیں ترقی ہوئی ہے تو اس طرف جائیں بجائے یہ کہ جدت پسندی کے چکر میں جو ہے وہ اپنی بھی اصل کھو بیٹھیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ